نہیں ہے یہ تو ایک سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے میں اپنی قبر کے ایک سال اور قریب چلا کتنے نوجوان کیا بوڑے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر گیموں میں زندگی برباد کر رہے چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے وقت ایک قیمتی چیز ہے تو بہت سے لوگ یکم اپریل کو نیا سال مناتے تھے تو ان کو لوگ ان پر مزاق ان کا اڑاتے تھے یہاں سے فسٹ اپریل فول بنا جو کچھ یہ بے وقوف حرام راستوں سے بنا رہے ہیں لوگوں کے مال لوٹ کے بنا رہے ہیں یہ برباد ہو جائیں گے مرتے وقت ان کا مرنا مشکل ہو جائے گا انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے ایک زبان ہے سیکھو لیکن اس کو بڑھائی اور عزت کا میعار بنا لیں کیا ظلم و ستم ہے یار اپنے علم میں خود مختار بنو گے اپنی طاقت حاصل کرو گے اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے پھر نعرے لگاؤ ایسے زندہ بات مردہ بات کیا فضولیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اغوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی جعل الشمس ضیاءن والقمر نورا وقدرہو منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وکل شئی فصلناہ تفصیلا وقال نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم شیعان مغبون فیہما کثیر من الناس السحط والفراغ وقال نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الدنیا دارو من لا دار له ومال من لا مال له وَلَهَا يَجْمَعُوا مَلْ لَا أَقْلَ لَهُ اَوْ كَمَّا قَالَ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے محترم بھائی و دوستو عزیزو اکثر ماشاءاللہ نوجوان مرٹے ہو اللہ تعالی نے زندگی کو بہت قیمتی بنائے ہے اور زندگی وقت کے ساتھ گزرتی ہے وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے اوپر وقت خط کوئی نہیں ہوتا ہے آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے جنت میں بھی ٹائم زیرو ہو جائے کروڑ سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں ہو کروڑ سال پہلے یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کو گردش دی جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے ویسے تو نئے سال نئے سال نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں وہی جنوری آ گیا جو پیچھ پچھلے سال آئے تھا وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی کچھ بھی نہیں بدلتا صرف ہنسہ بدلتا ہے کہ پہلے تئیس لگا ہوا تھا اگ چوبیس ہو گیا باقی سال میں تو نئے کوئی بھی چیز نہیں موسم بھی وہی ہیں دن رات بھی وہی ہیں بارش آندھیاں بھی وہی ہیں دریاؤں کی روانی ہمارے تو دریاؤں خوشک ہو گئے وہی پہاڑوں پہ برف ہے وہی آبشاریں ہیں وہی چشمیں ہیں وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں وہی رات کا اندھیرہ ہے وہی دن کا اجالہ ہے وہی صبح و شام ہے وہی کہیں رونا ہے کہیں ہسنا ہے کہیں دکھ ہے کہیں سکھ ہے کہیں ظالم ہے کہیں مظلوم ہے کہیں بدکار ہے کہیں نیکوکار ہے کہیں دھوکے واضح ہے کہیں دیانتدار ہے ہر چیز تو اسی طرح چل رہی تھی تدیلی کیا ہوئی ہے اور کتنے پاگلپن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے یہ تو ایک سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے میں اپنی قبر کے ایک سال اور قریب چلا گیا چونکہ ہماری اوپر مغرب نے حکومت کی ہے پوری دنیا پہ کی ہے صدیوں کی ہے تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں جو شکست خردہ قومیں ہوتی ہیں وہ فتح پنے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں سپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلا ہے اپنے عیسائیوں سے خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے یہ تو ایک سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے میں اپنی قبر کے ایک سال اور قریب چلا گیا چونکہ ہماری اوپر مغرب نے حکومت کی ہے پوری دنیا پہ کی ہے صدیوں کی ہے تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں جو شکست خردہ قومیں ہوتی ہیں وہ فتح پنے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں سپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلا ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا آپ جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں پنجابی میں بھی انگریزی بلکہ انگریزی بولنا ایک مییار بن گیا ہے اس قدر حماقت ہے کہ مییار تو انسانیت ہے اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے ایک شخص بہت بڑا یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں یہ بڑا مالدار ہے یہ بڑا آدمی نہیں ہے یہ بڑا انسان نہیں ہے ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوے والا ہے تو بدلہ تو کچھ بھی نہیں جنوری شروع ہو گیا ہے پھر فروری آ جائے گا پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا ایک سال اور گھڑ جائے گا کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں حادثات واقعات واقعات میں سب کچھ گھلا دیتا ہے اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھوں تو کچھ یاد ہے اکثر بھول گیا ہے البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھولائے گی اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شاکل نظر نہیں آتی اس کا وقت تھا وہ چلا گیا تو دو ہزار تئیس تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی واقعی ہے تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے والسما والطار آسمان کی قسم ستارے کی قسم والنجم ستارے کی قسم ستاروں کی گردش سے وقت بنتا ہے والشمس وضحاها سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم والقمر اذا تلاہا چاند کی قسم تو چاند اور سورج کی گردش سے وقت بنتا ہے جو میں نے پہلے آپ کو خطوے میں آیت پڑی جس نے سورج کو زیاء بنایا زیاء کہتا ہے جو خود روشنی پیدا کرتا ہو والقمر نورا اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو اس لئے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا چاند کو زیاء نہیں فرمایا چاند کو نور فرمایا سورج کو زیاء فرمایا کہ زیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے ہر سیکنڈ میں اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے اگر پچاس لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے اور اس سے جو استبدیلی میں جو ایک دھماکہ ہوتا ہے پچاس لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے اور اس سے جو شولے نکلتے ہیں وہ ایک ایک لاکھ کلو میٹر لمبے ہوتے ہیں انیس سو بیس میں ایک شولہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا سورج کی سطح پاری تو اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی اس زمانے میں اس شولے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو دس کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی ہے پاکستان نہیں پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی ہے تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے عمر سے وہ تو خود کچھ بھی نہیں چاند اس سے روشنی لیتا ہے تو چاند نور ہے سورج زیاہ ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاحَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاحَا پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے ہماری قسم اٹھائی وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَا رات وقت کا حصہ بنتی ہے اللہ نے رات کی قسم کھائی وَالْنَهَارِ اِذَا تَجَلَّا دن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا گئی دولت واپس آ جاتی ہے گئی صحت واپس آ جاتی ہے گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کوئی ہمارے سو روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو ہو یہاں جمعہ میں آ جاتے ہیں جیب کا طرح وہ موبائل نکالتے ہیں ہو جی میرا موبائل نکل گیا ذرا ہوشی آ رہے ہوئی رانا پتہ نہیں ہے تو میرا موبائل نکل لیکن یہ یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لاسکتے سورج جان کی گردش اُلٹی نہیں ہو سکتی تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائے وَالشمس وَدُحَاها وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَاها وَالسَّمَا وَمَا بَنَاها وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاها وَنَفْسَ وَمَا سَوَّاها سات چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائیے اللہ تعالی نے سورج کی قسم چاند کی قسم دن کی قسم رات کی قسم آسمان کی قسم زمین کی قسم اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رائے کھینچ رائے کھینچ رائے ہٹ ٹک 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 یہ کلھاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ ستر سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی جاماندہ بیلہ نیڑی ہے لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا جو چھتیس سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ تیس کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے اندر تیس کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا اور خان پر ڈیم کو ون گو میں اس نے کروس کیا اور آر پار کیا اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا تو کچھ پتہ نہیں ہے مریض جسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے اور جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے اس پہ موت آ جاتی ہے اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاہ چاہ فتہ فتہ محمد نام تھا فتہ فتہ آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گئے تو مجھے کہہ میاں موت نہیں آ رہی ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں میاں موت نہیں آ رہی کسی کو مانگے نہیں ملتی کسی کو بچتے بچتے لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے میں تو مرتے مر یا میں تو مردے مردے بچے ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا بچتے بچتے مر جائیں وقت قیمتی چیز ہے اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے اور جو بھر دوگے نکال نہیں سکو گے وقت کے برطن میں جو بھر ہوگے وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوںیں ایسے کرب ڈال رہی ہوتی ہے نا ایسے بوتل آتی ہے اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے کبھی کوئی بوتل مش ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دے تو پھر پر جاتی ہے لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی کچھ بھی نہ کیا یا موبائل سے ہی کھیل تا رہا کتنے نوجوان کیا بوڑے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں وقت ایک قیمتی چیز ہے یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں اللہ نے کہا تَطَعَلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابِ مہینے سال تم خود بنا لینا میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے دنیا میں کئی کیلنڈر پسل رہے ہیں یہ چاند کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے چونکہ چاند اللہ نے بنایا اور سورج کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے کہ اللہ نے سورج بنایا یا تو سورج کو انگریز بناتے تو پھر ہم کہتے یہ کافروں کا کیلنڈر ہے اور یہ ہمارا کیلنڈر ہے اللہ تعالی نے کیا ہے سورج اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے والقمر قدرناہو منازل چاند اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے لیکن چونکہ مغرب کی قوموں نے حکومت کی تقریبا پوری دنیا پر تو ان کا کیلنڈر عام ہو گیا پوری دنیا میں چل گیا ورنہ چائنہ کا کیلنڈر الگ تھا افریقہ میں تو کوئی تھا نہیں اب بھی کانگو کے جنگلات میں کوئی کیلنڈر نہیں وہ جنگل میں پیدا ہوتے ہیں جنگل میں مر جاتے ہیں ننگے رہتے ہیں اور وہیں پیدا ہو کر وہیں مر جاتے ہیں سانپ کاٹے سے لے کر کانٹا چوبنے کا دوا جنگل سے کرتے ہیں اور نہ کوئی ان تک پہنچا ہے تبلیغی جماعت والے پہنچے تھے کئی سال پہلے تو اس میں ایک ان کا سردار مسلمان ہوا اور اب آخری خبر تک پانچ ہزار اس میں مسلمان ہو چکے ہیں شیخ حسن تھے کیمرون کے وہ جماعت لے کر گئے تھے جنگل موت تو ایسے انسانوں کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں تو سب سے جو قدیم کیلنڈر ہے وہ ایران کا ہے جس میں ان کا جو مہینہ ان کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ اکیس مارس سے شروع ہوتا ہے اس کو نوروز کہتے ہیں اور وہ نوروز عید بھی مناتے ہیں ایران میں یہ سب سے قدیم کیلنڈر ہے کتنی اس کی عمر ہے معلوم نہیں بہت پہلے سے ہے اس کے بعد سب سے پرانا کیلنڈر ہے روم کا جو سات سو قبل مسیح سات سو قبل مسیح تک ہو اس سے پہلے کیا تھا سات سو قبل مسیح تک دس مہینے ہوتے تھے اور پھر جولیس سیزر جب آیا ستاون قبل مسیح اس سے پہلے نومہ نومہ پیلس ایک رومن بادشاہ آیا اس نے دس کے بارہ مہینے کیے سال مارچ سے شروع ہوتا تھا اس نے جنوری فروری کو اس میں شامل کیا پھر ستاون قبل مسیح جولیس سیزر بہت بڑا گزرا ہے انہوں کا ایک بادشاہ اس نے اس میں کچھ ترمیم کی اور ایک نام اپنے نام سے اس نے مہینے کا رکھا جولیس جولیس کے بعد تھا آگستس جو روم کا بادشاہ تھا اس نے پھر ایک اپنے نام سے مہینے کا نام رکھ دیا آگست آگست یہ جتنے نام ہیں یہ رومن دیوتاؤں کے نام سوائے ان لوگ کے جولیس 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 سیزر کے نام پر ہے اور آگست جو ہے آگستس کے نام پر ہے باقی جو دس مہینے ہیں یہ یونانی دیوتاؤں کے نام پر ہیں شاید شاید آپ کے سامنے یہ بات کبھی نہ گزری ہو کہ یہ جتنے نام ہیں یونانی تحذیب سے شروع ہوا نا کیلنڈر تو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام پر یہ سارے نام یہ سب یونانی لفظ ہیں ان کو تھوڑا سعی کر کے ہم اپنی اردو میں یا انگلیش میں استعمال کرتے ہیں یہ دیوتاؤں کے نام پر یہ نام رکھے گئے ہیں اور پھر جب حضرتیس علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس کیلنڈر کو اس بھی کیلنڈر بنایا اور حضرتیس علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے اس کو شروع کیا حضرتیس علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی تحقیقی روایت کوئی نہیں ہے ایک اندازہ تخمینہ ہے جس پر یہ دسمبر کو ختم کیا جاتا ہے پھر یہ چلتا رہا حضرتیس علیہ السلام کی پیدائش سے تو ان کا بھی سال مارش میں ختم ہوتا تھا اور اپریل میں پہلا مہینہ ہوتا تھا اپریل میں پہلا مہینہ ہوتا تھا پھر پندرہ سو چونسٹھ میں سن پندرہ سو چونسٹھ اس میں فرانس کے بادشاہ نے اس میں تبدیلی کا حکم دیا اور جنوری کو پہلا مہینہ قرار دیا اور دسمبر کو آخری مہینہ قرار دیا اور اس وقت چونکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے تو کچھ لوگوں کو پتا چلا کچھ کو نہ پتا چلا تو بہت سے لوگ یکم اپریل کو نیا سال مناتے تھے تو ان کو لوگ ان پر مزاق ان کا اڑاتے تھے یہاں سے فسٹ اپریل فول بنا اس کو بھی کسی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا تھا تو پھر انہوں نے یہودیوں نے یہ طریقہ رائع کر دیا کہ اپریل فول مناؤ اب تو خیر کسی کو پتا بھی نہیں ہے تو اپریل فول جو بنا تھا وہ یہاں سے بنا تھا کہ پندرہ سو چونسٹھ میں فرانس کے اس کا نام نہیں تاریخ میں آتا اس نے جنوری کو پہلا مہینہ کر دیا تو بہت سے لوگ یہ کم اپریل کو ہی پہلا مہینہ سمجھتے تھے اور یہ کم اپریل کو اپنی وہ خوشی مناتے تھے تو ان کو بے وکوف کہا جاتا تھا اس سے اپریل فول بنا پھر پندرہ سو چھے جولائی پندرہ سو بیاسی آج جو کیلنڈر آپ کے ہاتھ میں ہے یہ پندرہ جولائی چھے پانچ چھے جولائی پندرہ سو بیاسی کو گریگورین اس کو کیلنڈر کہتے ہیں گریگورین یہ پوپ تھا روم کا اس نے تیس دن اکتیس دن اٹھائیس دن لیپ سال میں انہتیس دن یہ سارا سٹ کر کے یہ پندرہ سو بیاسی سے یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے ایک کیلنڈر ہے جو ہمارے ہندوستان کا ہے وہ ہے بکرمی کیلنڈر اس کو مہاراجہ بکرمہ جیت تھا جو مدیہ پردیش جو آج ریاست ہے اس میں ایک شہر تھا اجین وہاں کا وہ بادشاہ تھا اور ہندوستان اس نے سارا فتح کیا ایک سو سترہ سال اس نے عمر پائی اور یہ کالوں لوگ کاسا ہے نا کالوں یہ وکرمہ جیت کی اولاد ہیں وہ کالوں تھا اور اس نے اپنی پیدائج سے ہندی کیلنڈر شروع کیا ایک سو دو قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائج سے ایک سو دو سال پہلے وہ پیدا ہوا اور پندرہ عیسیوی میں مرا تو ایک سو سترہ سال اس نے گزارے اور بہت نیک بادشاہ تھا بہت رحم دل بادشاہ تھا وہ لوٹتا نہیں تھا لوٹاتا تھا ہمارے بادشاہ تو لوٹتے ہیں لوٹاتے نہیں ہیں ان پھاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا ایک ایک خیانت ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ آپ نے فرمایا من المفلس غریب کون ہے کاریم اللہ درحم لگو جس کا پہ پیسے نہ ہوگا نہیں المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بے بالحسنات امثال الجبال سب سے غریب آدمی میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن لائے گا نیکیاں پہاڑوں کی طرح لے گئے چکر باز تھا اس کا مال لوٹا اس کا مال لوٹا اس کے پیسے دبائے اس کی زمین پہ قبضہ کیا اس کی زمین پہ قبضہ کیا قبضہ معافیہ پورے چاروں صوبوں میں کام کر رہا ہے تو ان زمینوں پہ قبضے کیے پٹواری حاضر اور تحصیل دار حاضر اوپر تک سب لائے ناظر ہوتے ہیں سب کو جا رہا ہوتا ہے کیسے دھوکہ میں پڑے ہوئیں یہ لوگ یہ پاگل جانتے نہیں کہ جو ہی موت آتی ہے تو آدمی زیرو ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے جو تو آسم کی موت نے جھنجوڑ دیا ہے اور روزانہ اس کی قبر پہ جاتا تھا تو اس کے وہ تختی لگی دیکھ کے ایسے حیران ہو کے دیکھتا رہتا تھا اور آنسو بھی نکلتے رہتے تھے مٹی ہو گیا مٹی ہو گیا جو کچھ یہ بے وکوف حرام راستوں سے بنا رہے ہیں لوگوں کے مال لوٹ کے بنا رہے ہیں یہ برباد ہو جائیں گے مرتے وقت ان کا مرنا مشکل ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا لوگ آئیں گے یا اللہ اس نے میرا مال دبایا اس نے میری زمین دبائی اس نے میرے سے یہ کیا اس نے میرے سے یہ کیا کچھا اتنے نیکیاں تُو لے جا اتنے تُو لے جا اتنے تُو لے جا اتنے تُو لے جا اچھا 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 ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے اور لوگوں کے حق باقی ہوں گے کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی اس سے لینا تھا اب اس کی نیکیاں تو ہیں کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں نے جو گناہ کی ہیں اس کے سر پر ڈال گناہ کی ایک زید نے سر پر ڈالا بکر کے اور دوسرا آیا میرا حق بھی ہے کہ اپنے گناہ اس پر ڈال میرا حق بھی ہے کہ اپنے گناہ اس پر ڈال یہاں تک کہ گناہوں کا پہاڑ کٹھا ہو جائے گا اور ساری نیکیاں کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا یہ دیکھ رہے ہو ایک بالشت زمین ایک گٹھ زمین جس نے کسی کی دبا لی یہاں تو ایکڑوں کو ایکڑوں پہ قبضی ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو توک بنا کے اس کی گردر میں ڈال دیا جائے گا کیسے اٹھایا گا وہ کس طرح مقابلہ کرے گا آج تو اس نے دھونس سے طاقت سے کلاشنکوف سے پٹھواریوں کو خرید تحصیل داروں کو خرید اے سی کو خرید ڈی سی او کو خرید کمیشنر کو خرید سارا کچھ کر لیا تھا یہ سارے لائن حضر ہو جائیں گے تو بہت نیک بادشاہ تھا ایک سو سترہ سال عمر پائی اس وقت تو مذہب ہی کوئی نہیں تھا تو اگر وہ بد پرست نہیں ہوگا تو جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کی بھی اللہ بخشش فرما دے گا تو اس کی نیکی کے اس نے پورے ہندوستان پہ حکومت کی تو اس نے یہ کیلنڈر بنایا جو ویساک سے شروع ہوتا ہے ویساک ہے اب تو ہمیں بھی بھول گئے ہمارے بڑوں کو نام یاد تھے لیکن جو کہ تاریخ میرا مطالعہ رہتا ہے تو اس لئے مجھے یہ یاد ہے کہ ویساک سے شروع ہوتا ہے تو ویساک اور جیٹھ ہارڈ ساون بدرو اس قسم کے اس کے نام ہیں تو ایک کیلنڈر ہمارے ہندوستان کا ہے یہ اس عیسوی کیلنڈر سے بھی پرانا ہے اور پھر ایک کیلنڈر ہمارا ہے کمری یہ سب سے بہترین کیلنڈر ہے سارے کیلنڈر سورج سے جوڑ کے بنائے گئے ہیں تو ہمارا کیلنڈر اللہ نے ہمیں دیا چاند سے سترہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ یہ گورنر تھے بسرہ کے تو انہوں نے خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خط آتے ہیں نہ پتا ہوتا ہے یہ کب نافذ ہونا ہے اور نہ پتا ہوتا ہے یہ کب خط مونا ہے تو ار رخ لنا تو ہمارے لئے کوئی کیلنڈر بنائی ہے تو حکومت بہت پھیل چکی تھی بائیس لاکھ مربع میل میں حکومت پھیل چکی تھی تو حضرت عمر کو یہ بات بڑی پسند آئی تو انہوں نے سب کو جمع کیا فرمایا بھئی ابو موسیٰ کا خط آیا ہے تو ہمیں اپنا کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے سب نے کہا بلکل صحیح ہے تو فرمایا کہاں سے شروع کریں تو ایک رائے آئی میلاد النبی سے شروع کریں ولادت نبی سے شروع کریں ایک رائے آئی غزوہ بدر سے شروع کریں ایک رائے آئی فتح مکہ سے شروع کریں آپ نے حضرت علی سے پوچھا تمہاری کہہ رائے ہے کہاں ہجرت سے شروع کریں کہ ہجرت سے اسلام زندہ ہوا آپ کی ہجرت ہوئی تو اسلام کے دروازے کھلیں تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ رائے سب سے زیادہ پسند آئی اور یہ تیپ آیا کہ بھئی ہم ہجرت نبی سے اپنے سال کو شروع کریں کہ آپ نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت ستائیس سفر ستائیس سفر جمعہ رات کا دن تھا آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ ابو بکر جانے کا حکم آگیا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں کہاں تو وہ رونے لگے خوشی سے کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو ایک بڑی مشہور آپ کے اونٹنی ہے کا سوا یا ابو بکر نے آپ کو دی کہاں وہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں اس دن کے لئے کہاں نہیں میں پیسے لوں ہجرت ہے میں پیسے دوں گا مدینہ جا کے پیسے دوں گا تو جمرات کو یعنی شب جمعہ آپ تحجد کے وقت میں ابو بکر آپ کے پاس تشریف لائے آپ دونوں حضرات ابو بکر کہنے لے گے یا رسول اللہ میں نے ایک غار تلاش کیا ہوا ہے ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے غار سور بالکل مخالف سمت میں تو پہلے ہم وہاں جا کے چھپتے ہیں جب ہماری تلاش ماتھی پڑ جائے گی تو پھر ہم نکل پڑیں گے اور ایک ان کا دوست تھا عبداللہ بن عرائق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کافر تھا اس کو رہبر بنائے اسے پتہ جلدہ کہ کافر سے کام لیا جا سکتا بنو باس کے بڑے بڑے اہدوں پر عیسائی فائز تھے مغل بادشاہوں کے اور خلجی اور بلبن اور جتنے یہ خاندان غلامہ سب کے پاس ہندو جو تھے وہ بڑے بڑے اہدوں پر فائز تھے تو ہمارے نبی پنجوں کے بال چل رہے تھے پنجوں کے بال کہ کھوجی پیر کا نشان دیکھ کے کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لے یہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کھوجی کیا ہوتا ہے ہم نے اپنے بچپن میں یہ سارا منظر دیکھا ہے کچھی سڑکیں ہوتی تھیں چور چوری کر کے نکلتے تھے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو پاؤں ایک دفعہ دیکھ لینا تو سو میل تک اس کے پیچھے پہنچ جاتے تھے ہمارے دادا کہ چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا اور چوری ہو جانا ذمہ دار کے لیے بڑی زلت کی بات تھی یہ نہیں کہ کوئی وہ بھوک کی وجہ سے پیشے بھاگتے تھے وہ بیشتی کی وجہ سے اس کو تلاش کرتے تھے کہ سڑی چوری ہو گئی سڑی چوری ہو گئی پھر کچھ ذمہ دار تھے جو وہ چوری کروا کے کھا جاتے تھے اور کچھ ایسے ہمارے بڑے بھی چوریاں کرواتے تھے لیکن کوئی کھاتا نہیں تھا آگے دے دیتا تھا اور وہ چوری دشمنی کی ہوتی تھی اگلے کوئی بیزت کرنے کے لیے کہ وہ خوجی فلانے اٹھ چوری ہو گیا فلانے جی مچ چوری ہو گیا اس نے یہی جیزیں چوری ہوتی تھی پیسہ تو ہوتا نہیں تھا تمہارے دادا کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا تو میرے دادا خوجی کو لے کر نکلے ہمارا گاؤں تلمبے کے پاس ہے وہاں سے لے کر پیدل چلتے 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 دیرہ غازی خان پہنچے جو وہاں سے کوئی دو سو کلومیٹر ہے وہاں سے آگے چوٹی پہنچے جو وہاں سے آگے پھر بیس پچیس کلومیٹر ہے وہاں پہنچے تو ایک سردار کے دیرے پر اونٹ کھڑا ہوا تھا تو میرے دادا پہنچ گئے سلام علیکم علیکم سلام اوٹ جی ساڑھا ہے اسی لینہ ہے وہ کہنے لگا پتر میں چوری کدی کسی دی واپس نہیں موڑی اے میرا میرا دادا کہہ ابھی منزل پہ پہنچ پانی نہ پاؤں تو اب وہ بشار پریشان لڑتو سکتے نہیں تھے چار آدمی ایک خوچی چار سمرات کئی لوگ اور یہ وہاں تو لڑنے سکتے تھے وہاں تو سارے ریفلوں والے تھے تو وہ تھوڑے دیر کے بعد وہ سردار کہتا کتھو آئے ہو میرے دادا نے کہا تلمبے آئے تو کہنے لگا میرے گانے نو جان دیو تو میرے دادا نے کہا میرے گانہ میرا پیو ہے میرا باپ اچھا تیرا پیو ہے وہ کھڑا ہو گئے اور میرے دادا کو گلے لگا اور کہنے لگا تیرے پیو دا میرے تحق احسان بہت جاتے ہیں نسٹرین تو وہ کہنے لگا میں تلمبے میں پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو تھانے میں ڈھک دیا تلمبے پولیس نے تو میں نے سپائیوں سے پوچھا اس تھانے میں کس کی بات مانی جاتی ہے تو سپائیوں نے کہا میہ گانے دی نام تو اس کا غلام محمد تھا گہنا کہتے ہیں زیور کو تو اپنی خوبیوں کی وجہ سے وہ گہنا گہنا کہلاتا تھا نام غلام محمد تھا اس کا تو وہ کہنے کہ میں ایک سپائی نو آکھ اب جا میہ گانے نو آکھ ایک پردیس تیرے نال گال کر گھوڑے ہوتے تھے کچھ سڑکیں جنگل میرا پردادا آ گیا تو کہنے لگا جی حکم کہ میں چور تہاں پر توڑے علاقش کوئی چوری نہیں کی تھی رب بھدی میری مدد کر تو میرے پردادا نے تھانے دار سے کہ اس کو چھوڑ دو اس نے چھوڑ دیا ان کہ تیرے میرے دادا واپس پہنچے تو ایک بہت بڑی ذلت سمجھی جاتی تھی اس کا چوری کا ہو جانا پہ نہیں گال میں کیوں شروع کیتی ہے ہاں ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوڑی نہ پہنچ جائے تو کھوڑی کے لفظ کی وضاحت کے لئے میں نے آپ کو یہ قصہ سنائے میں نے خود کھوڑی دیکھ ہیں وہ ایسے جھک تھوڑی دیر تک پاؤں کو دیکھتے رہتے تھے اور پھر ان کا نقش بیٹھ جاتا تھا وہ اس کو لے کے چلتے رہتے پکی سڑکیں ہوتی نہیں تھی کچھی سڑکیں ہوتی تھی دو سو میل تک بھی پہنچ جاتے تھے اور ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو کہ یا رسول اللہ جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ آگے کوئی چھپا ہوا ہوگا وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے اور جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو پھر میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ جب دشمن وار کرے تو میرے اوپر کرے آپ پہ نہ کرے تو پنجوں پہ چلتے چلتے یہ چار میل کا فاصلہ تھا پتھروں پر کنکروں پر آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئیں جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو ایسا پہاڑ ہے جنہوں نے دیکھا ہو ہے سیدھا تو آپ پاؤں کی تکلیف کی انگلیوں کی تکلیف کی وجہ سے چڑھ رسول اللہ اپنے اندر نہیں جانا اندھیرہ تھا ستائیس کی رات تھی ستائیس سفر کی رات تھی اندر گئے ٹٹول ٹٹول کے جتنے سراخ تھے پتھروں سے بند کی پھر سراخ باقی تھے اپنے پگڑی کو اتارا اور پھاڑ کے سراخ بند کی پھر سراخ باقی تھے سانپ تھا تو بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ سانپ جو ڈنگ مار رہا تھا وہ اس لئے نہیں مار رہا تھا کہ سانپ ہونے کی وجہ سے میں ڈس رہوں وہ ڈنگ مار رہا تھا کہ پیر پر کر میں نبی دی زیارت کر لیں وہ اس لئے ڈنگ مار رہا تھا بکر ننگ بیٹھے ہوئے تھے اوپر سے کرتہ بھی کوئی نہیں پگڑی بھی نہیں تو انہیں کہ او بکر یہ کیا ہوا کتھے کہ تیرا چھول تیری پگڑی تو انہیں ایسے دکھائی یا رسول اللہ یہ سارے تھے سراف مجھے ڈر لگا کوئی بچھو کوئی سانپ کوئی راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے فورا جبریل آئے اور انہوں نے آکر کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا ویسے بھی آج بائیس تیس جماعت سانی ہے تو حضرت رضی اللہ کی وفات بائیس جماعت سانی کو ہوئی ہے تو اس کی نصر میرے ذہن میں تو میں کوئی تیاری کر تو آتا نہیں ہوں جو اللہ جدر مجھے لے جاتا ہے میں چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن تھوڑا سا مرح یہ فوکس تھا کہ میں وقت کے بارے میں آپ کو بتاؤ تو وہ ہجرت سے کیسے شروع ہوا تو آپ ستائیس کی رات اٹھائیس کی رات انہتیز کی رات رہے اور یکم کی صبح کو تحجد کے وقت آپ وہاں سے نکلے تو آپ نے مکہ کو دیکھا تو کہیں کہیں چراغ ٹمٹ آتے تھے تو آپ نے کہا مکہ کالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا اور آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا اور آٹھ ربیو کو آپ قوبہ میں پہنچ گئے اور بائیس ربیو کو پھر آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور جمعہ کا دن تھا اور آپ نے مدینہ سے پہلے مسجد تھی جس کو آج مسجد جمعہ کہتے ہیں تو جہاں بنو سالم آباد تھے وہاں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا اور اس میں عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے بنو قینقہ کے وہ آئے سننے تو آپ نے اس میں ایک جملہ فرمایا جو انہوں نے سن کر کہا کہ یہ نبی کے سوا ایسا خوبصورت کلام کوئی نہیں بول سکتا کہ الفاظ کی موسیقی دیکھیں اب سلام پھیلاؤ کھانے کھلاؤ رشتداروں سے اچھا سلوک کر اور رات کو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ تو کہنے کہ یہ سچا نبی ہی ایسا بول سکتا ہے اور کوئی نہیں بول سکتا تو یہ تھوڑا سا ہجرت کا خاکہ میں نے آپ کو بتایا تو پھر وہاں سے آگے اسلام کا عروج شروع ہوا تو ہجرت پر تیہ ہو گیا کہ ہم ہجرت سے اپنا کیلنڈر شروع کریں گے اب آیا کہ پہلا مہینہ کون سا تو اس میں بھی کئی رائے آئیں کئیوں نے کہا کہ نبی کی ولادت والا مہینہ پہلا مہینہ ہو تو کئیوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں غزوہ بدر کا پہلا مہینہ ہو اس طرح مختلف رائے آئیں مجھے پوری یاد نہیں پھر حضرت علی کی رائے آئی کہ محرم سے شروع کرو کیونکہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی ذل حجہ میں بہتر آدمی مدینہ سے آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت عباس رضی اللہ کو آپ ساتھ لے کر گئے وہ مسلمان نہیں تھے اور اب انہوں نے پہاڑ ہٹا دیے ہیں وہاں منا میں ایک مسجد پرانی سی نظر آتی ہے جو پیدل جائیں گے میں نے تو وہاں نماز بھی پڑھی ہے ازان بھی دی ہے جماعت بھی میں نہیں کرائی کوئی بھی وہاں نہیں تھا تو شرطے آگئے تو ان کو میں جماعت کروائی تھی میں پیدل چلا گیا تھا عزیزیہ سے وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا وہ میں نقشہ اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں مدینہ کے ساتھی کٹھے ہوئے بہتر دو عورتیں امو منی امو نے پہلے بات کی کہ دیکھو بھائی یہ ہم بنو حاشم اپنے بھتیجے کی حفاظت کر رہے ہیں دشمنوں سے اس کا بچاؤ کر رہے ہیں تم اگر یسرب نام تھا یسرب غم کو کہتے ہیں اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو پھر اس کی حفاظت کرو گے اگر نہیں کر سکتے کل کو چھوڑ دوگے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں ایسا جواب دوں گا کہ آپ کے چچا کی کوئی توہین نہیں ہوگی اب نے کہ دو تو کہنے لگا اب باس شوڑیاں تو ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی ہم بھی جنگوں میں پروان چڑھے ہیں اور تلواروں کی جن جناہت ہمارے نقمے رہے ہیں تو کسی ایسے آدمی کو اپنا سردار بنانا جسے قوم نکال دے کوئی آسان کام ہے عرب کے محول میں کسی ایسے دین کو قبول کرنا جسے سب عرب نے رت کر دیا ہو آسان ہے عرب کے محول میں جب ہم یہ کر چکے ہیں تو حفاظت بھی کر کے دکھائیں تو کہ یا رسول اللہ بیعت کے لئے ہاتھ بڑھائیں تو اکدم ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عباس ابن مرداس وہ عباس بن عبد المطلب چچا عباس بن مرداس ان میں سے مدینے والوں سے مدینے والوں کہ کیا ہوا کہنے لگا یہ یاد رکھو اگر اس کو لے جاؤ گے تمہارے بچے یتیم ہوں گے تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی تمہارے مال اموال لٹیں گے سارا عرب مل کے تم پہ حملہ کرے گا کر لوگے برداشت تو لے جاؤ اور نہیں ابھی چھوڑ اب الحیثم بن تیحان رضی اللہ تعالی ہو کھڑے گھڑے یا رسول اللہ مال اگر یہ سب کچھ ہو جائے ہم لٹ جائیں ٹھٹ جائیں تج ہو جائیں برباد ہو جائیں ملے گا کیا آپ نے یہ نہیں کہا تمہیں حکومت ملی آپ نے گا تمہیں جنت ملی گا پھر تو سستہ سودھا ہے اپنی شرطیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہر حال میں میری مانو گے جی چاہے یا نہ چاہے کتنی آج کیوں نہیں یہ کرتے ہو میرے نبی کی سنت جی دل نہیں کر میرے نبی نے یہ پتہ پہلے دن کٹ دیا کہ جی چاہے یا نہ چاہے میری اعطاعت کرو میری مانو گے اپنے جی کو نکال دو بیچ میں سے ورنہ گمراہ ہو گئی تو تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے جی کو بیچ میں سے نکال دو میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ورنہ جہنم کے کھڑے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے اپنے نبی کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ ایک رات آپ دعا کر رہے تھے یا اللہ ابراہیم نے تجھ سے کہا فمن تبعنی فینہ منی ومن آسانی فینک غفور الرحیم یا اللہ جو میری مانے وہ مجھ سے ہے جو میری نہ مانے تیرہ مسئلہ ہے پکڑ کر یا معاف کر اور یا اللہ عیسی علیہ اسلام نے کہا تھا یا اللہ تو معاف کر تیری مرضی پکڑ کر تیری مرضی چائس دے دی وقع یا اللہ میں صرف ایک ہی بات کرتا امتی امتی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پکڑ یا چھوڑ میں کہتا ہوں معاف کر معاف کر معاف کر اور آپ کی دھوڑیں نکل گئیں تو جبریل آئے اللہ نے بھیجا میرے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کا تو پتا تھا کیوں رو رہے ہیں آپ تک بات پہنچانی کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رولا رہا ہے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ہمارے لئے رو رہے تھے تو کوئی گنجائش ہے کہ من کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف نیا سال آگیا ہے سال تو جبریل نے کہ یا رسول اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں فرما تُطیعون فی المنشد والمکرہ جی چاہے یا نہ چاہے میری مان کے چلو تنفقون علی فی العسر والیسر تنگی اور فراخی میں میرے اوپر مال خرچ کرو میری حفاظت کرو جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو بھلائی کو پھیلاو گے برائی کو مٹاو گے اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے لوگوں کی لان تان سن کر اللہ کی اطاع سے نہیں ہٹو گے لوگوں کی لان تان لوگ تانے دیں گے کیا کیا کہیں گے میں جب آج سے باون سال پہلے جب میں اللہ نے مجھے میڈیکل سے موڑا اور مدرس میں جانے کہا تو پورا خاندان چھے مہینے صرف میں ٹارگٹ ہوتا تھا گالیاں تانے رائمین والوں کو گالیاں مولویوں کو گالیاں مجھے گالیاں میں تو ان کی اولاد تھا پھر مجھے بھی گالیاں پروا نہیں کرو گے ڈٹ کے چلو گے چم کے چلو گے تو نے کہا جی اور کچھ کہ بس اور کچھ کہ ہاتھ بڑھائیں تو آپ نے ہاتھ بڑھا تو دو صحابہ نے پہل کے لئے دور لگائی ایک برا بن معرور ایک اب اور حیثم بن تیہان تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ برا بن معرور کا ہاتھ پہلے پڑا اور بعض فرماتے ہیں اب الحیثم بن تیہان کا ہاتھ پہلے پڑا اور میری رائے میں بھی یہی ہے کہ اب الحیثم بن تیہان وہ پہلے ان کا ہاتھ لگا چونکہ انہوں نے پھر اس بعد ایک دم کہا یا رسول اللہ ایک بات ابھی بتا دیں کل اللہ آپ کو فتح دے اور اب آپ کے تابع ہو تو آپ ہمارا شہر چھوڑ کے مکہ تو واپس نہیں جائیں گے یہ اب الحیثم نے کہ تو آپ مسکرائے کہ ہم میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صفح پہاڑی پہ کھڑے ہو کر نا آپ نے لمبی دعا کی تو انصار مدینہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے لگتا ہے اللہ کے نبی کو اپنے شہر کی محبت نے پکڑ لیا ہے اور شاید اب یہ مدینہ نہیں واپس جائیں گے تو جبریل آئے یا رسول اللہ انصار بدگمان ہو رہے ہیں عشق بدگمان کر دیتا ہے عشق کی زیادتی بدگمان کر دیتی ہے چاہے وہ نبی کے ساتھ ہی کہو انصار بدگمان ہو گئے تو آپ ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دم ایسے پڑھا کرو یہ کہانیاں تم پتہ نے کیا دیکھتے رہتے ہو کیا سنتے رہتے ہو کیا کرتے رہتے ہو زندگی جیسی دولت کو ضائع کرتے ہو زندگی جیسی دولت ایک ایک پائی پہ لڑتے ہو اور زندگی جیسا سرمایہ برباد کرتے ہو اے انصار کی جماعت جانتے ہو میں کون ہوں انا محمد ابن عبد اللہ انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول میں تمہیں بول دے چکا ہوں میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے میرا جینا بھی تمہارے ساتھ تو سارے انصار رونے لگے کہ یا رسول اللہ محبت کی شدت کی وجہ سے بد گمانی پیدا ہوئی ہے کوئی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے سبحان اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے تو اس میں دو عورتیں بھی تھیں امو منی اور امو عمارہ تو وہ آئیں ہاتھ بڑھانے تو امیر کا نہیں تمہاری بیعت زبان زبان سے تو عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ حملہ کر دیں مکہ پر جوان تھے حملہ کر دیں کہا نہیں 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 ابھی نہیں بس خموشی سے چلے جاؤ اپنے اپنے خیموں میں شیطان یہ سارا دیکھ رہا تھا اس نے منا کی پہاڑی پہ اعلان کہ قریش کے سرداروں تمہارے خلاف یسرف والوں نے سازش کر دی تو جو آواز گونجی تو وہ سارے ایک دم کٹھے ہو گئے تو انہوں نے یسرف کے سرداروں کو بلا یہ سارے نوجوان تھے نبی کی ایک نشانی یہ ہے ایک کہ اس کے پیچھے لبیک کہنے والے سب سے پہلے جوان ہوتے چونکہ بوڑے خشک شاخ بن چکے ہوتے ہیں جوان تر شاخ ہوتے ہیں تو انہوں نے سرداروں کو بولا لیے یہ تم نے کیا کیا ہمارے خلاف سادش کی ہمیں پتا ہی نہیں ایسی تمہارے کان بج رہے ہوں گے ایسا کوئی قصہ نہیں ان کو پتا ہی نہیں تھا پیچھے پیچھے نیچے نوجوان نے یہ سارا قصہ بنائے تھا تو یہ منع کے دن ہیں بارہ تیرہ دس گیارہ بارہ تیرہ تو اس کے دو ہفتے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی تو محرم سے ہجرت کی ابتدا ہو گئی تو آپ نے فرمایا چونکہ ہجرت کی ابتدا تو محرم سے ہے میں ہمارے نبی نے ہجرت کی سفر میں جا کر ستائیس سفر تو ہم ہجری شروع کریں گے وہاں سے اور سال شروع کریں گے محرم سے کہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی اور حاجی حج کر کے واپس جاتے ہیں تو محرم پہلا مہینہ بنتا ہے تو لہذا ہمارا جو سال بنا وہ بنا محرم سے شروع ہوگا اور اس کی جو سال کی جو انتہا ہے ابتدا وہ ہجری سے ہوگی اور صحابہ اجازت لے رہے تھے جا رہے تھے اور صدیق نے اجازت مانگی تو آپ نے انکار کر دیا تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ نے کہا ہاں حضرت عمر رضی اللہ نے اجازت مانگی آپ نے دے دی تو عمر رضی اللہ نے زیرہ پہنی تلوار سجائی اور بیت اللہ کا تواف کیا اور جہاں سارے قریشی بیٹھے تھے وہاں کے کھڑے ہو گئے کہا بھئی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیگم بیوہ ہو جائے بچے یتیم ہو جائیں تو یہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس مائی کے لال میں طاقت آئے اور مجھے روک کے دکھائے ایک بھی نہیں اٹھا ایک بھی نہیں اٹھا سورے سہم گئے دبگ گئے میرے نبی سے زیادہ دلیر تھے حضرت عمر آپ چھپکے گئے حضرت عمر کا فعل سنت نہیں بننا تھا میرے نبی کا فعل ایسے بوراک پہ بٹھاتے اور جا کے مدینے اتار دیتے امت کو سبق دینا تھا جب تم کمزور ہو تو پھر اس وقت تم نارے بازی نہ کرو اپنی طاقت کو حاصل کرو ناروں سے بھی کوئی قوم فتح ہوتی اور بددعاؤں سے بھی کوئی قوم برباد ہوتی ہمارے کمزوری کے وقت میں وہ نہ کرو جو بدر میں انہوں نے کر کے دکھایا اس وقت سارا باطل ہم پر چھایا ہمیں تو ایک جہاز کا پرزہ بھی بنانا نہیں آتا تو کتنے بے وقوف ہوں جو کہیں ہم کچھ پرزہ دے وجہ تو اڈو تی بم سٹنا ہے کیا خیال دیں گے جب تک ہم اپنے وسائل پہ جب تک ہم اپنے علم میں کیونکہ چائنہ والوں نے جا انگلنڈ میں علم نہیں سیکھا ہمارا ہر محکمہ چاہ وہ فوج ہو چاہ وہ سیول ہو امریکہ جا رہے ہیں انگلنڈ جا رہے ہیں سیکھنے کے لئے ارے دشمن بھی کبھی سکھائے گا کچھ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا جاپان نے کوئی جا کے انگریزی سیکھی تھی چائنہ نے انگریزی سیکھی تھی انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے ایک زبان ہے سیکھو لیکن اس کو بڑائی اور عزت کا میار بنا لینا کیا ظلم و ستم ہے اپنے علم میں خود مختار بنو گے اپنی طاقت حاصل کرو گے اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے پھر نعرے لگاؤ ایسے زندہ بات مردہ بات کیا فضولیات مسجدوں میں اتنا شور مجت زندہ بات مردہ بات حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا دو آدمی مسجد نبی میں اونچ اونچ بات کر رہ تی تو آپ نے ایک کنکر اٹھایا اور ان کو ایسے پھینکا جب ان کے سامنے گرت انہوں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نے ایسے اشارے سے بولایا مسجد نبی نے تو وہ آگئے کہ کہ کہاں سے آئے ہو کہ یہ تائف سے کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو مار مار کے تمہارے چیرے میں خونی کر دیتا تم نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بول رہے یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہیں ان میں نعرے کبھی زندہ آباد کبھی مرد آباد یہ کیا امت نے طریقہ اپنا لیا سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی جو سیکنڈ لاس تھا ترکی بادشاہ تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائے ان کو استمبول میں ایک بستی میں ٹھہر آیا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا تو تین ہزار حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑا ہوا ہے جو پرانی مسجد اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو وہاں نشان لگاتے وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ نشان لگاتے جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا وہاں اس کی کارٹ تراش کر کے پھر واپس بھیجے جاتا پھر اسے لگایا جاتا پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا پھر وہیں جاتا تھا اور وہاں جا کے تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے میرے نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو تو پھر اس کو واپس لا کے پھر جوڑا جاتا تھا ایسے ہی بیت اللہ بنا وہ جو پرانا اب انہوں نے گراک کے نیاب کر دیا تو ہر پتھر پہ قرآن پڑھا گیا ہے ہر پتھر پہ اور مسجد کا عدب ایسا تھا پھر اس کے بعد یہ نئی مسجد ہر سال میں جاتا تھا میں دیکھتا تھا وہ کاریگر سگرٹ پی رہے ہوتے تھے دھوان اڑا رہے ہوتے تھے وہ ساتھ تعمیر کر رہے ہوتے تھے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزدہ میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ ظلف آیاز میں وہ زمانہ ہی گیا وہ مسلمان آئے وہ شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبہ لے کر تو ہمیں کمری سال دیا گیا اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی دو ہزار چودہ میں جب میں ناروے گیا اور ناروے میں ہے end of the world شمال میں end of the world ناروے میں ہے میں وہاں گیا اس علاقے میں دو مہینے سورج نکلتا نہیں اور دو مہینے ڈوبتا نہیں تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے رات ہے لیکن سورج نکل ہو پتہ نہیں دن ہے یا رات دن ہے سورج نکل ہو پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے تو پانچ تین گھنٹے کا اوصلوں سے جہاز تھا آگے پانچ گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا آٹھ آٹھ کلومیٹر کی سرنگیں تھیں اور پھر آخری بستی مچھےروں کی تھی وہاں سے پھر پونہ گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا تو جب مم وہاں پہنچے تو جون جولائی سورة ڈوبتا نہیں یک کم اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے اور ہم چار اگست کو پہنچ اور شروع میں بس یک اگست کو ایسے ڈوبتا ہے ایسے نکلاتا ہے پھر دو کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے تین کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے چار اگست کو بیس منٹ کی رات تھی چونکہ میں چار اگست کو بیس منٹ کی رات تھی اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی عشاء بھی پڑھنی تھی اور سورہ نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شایدی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہاں میں بھاگا اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے ازان دی مجھے اللہ کی مخلوق کو دو دفعہ دیکھ حیبت تاری ہوئی ایک ماؤنٹ ایوریس کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تو اس کا وہ منظر دیکھ کہ میں گم ہو گیا میں نے ازان دی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا سورج فیل ہو گیا تھا چاند چمک رہا تھا تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کلندر کیوں دیا ہے کہ میرا نبی سارے زمانے کا اور جہاں سورج کئی مینے نہیں ڈوبتا اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے چاند کو دیکھا میں نے چاند دیکھا اب یہ رات کھڑی تو وہ قبلہ فٹ کیا مغرب بھی نماز پڑی مغرب عشاء کٹھی پڑنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی آئیمہ کے نزدیک تو پہلے مغرب پڑی پھر عشاء پڑی پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی ہاں عشاء پڑی ایک وطر پڑنا بھی سنت ہے تو میں نے آج ہکو وطر پڑو کہ فرض نہ نکل جائے تو ایک وطر پڑا پھر میں نے فجر کی اذان دی ٹک ٹک دو سنتے پڑی پھر وَلْعَصْرَ اِنَّا آتَيْنَا سے میں نے فرض نماز پڑھائی اور بیٹھے ہی تھے کہ سورج آکھ سلام علیک تو وہاں جا کے مجھے یہ ہوتا سورج کا کلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں ناکام ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام میں شمسی بھی ہے تو بھائیو میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا کہنا تو یہ تھا کہ ہنسہ بدلہ ہے تو اپنے آسم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے تو نجانے بلالے پیا کس گھڑی تو کیا کیا کرے کھڑی دن کے دن نجانے بلالے پیا کس گھڑی پتہ نہیں کب موت کا دنکہ بچ جائے تو بھائیو اس سے پہلے توبہ کرو اپنے رب کی بارکہ میں جھکو فرائز ادا کرو پانچ نمازیں پوری پڑو جھوٹ نہ بولو سچ بول دھوکہ نہ دو بدکاری نہ کرو نکاح کرو نشے نہ کرو حلال پیو حلال کھاؤ حرام نہ کماؤ حلال کماؤ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اوف بھی نہ کرو بیوی بچوں سے حسن سلو کرو روب جمانہ نہیں ماں باپ سے کہتا اولاد کی عزت کرو اولاد کو عزت دو انہیں ڈان ڈپڑ سے نہ چلاو پیار سے چلاو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کہ اوف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو ایک دوسرے سے لڑے ہو تو صلح کر لو کہ اللہ پاک کو آپ اس کا لڑنا پھلکل پسند نہیں ہے اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے یہ نہیں نہیں منافقت منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے اس کی برائی نہ کرے اس کو گالیاں نہ دے اس کو برا بھلا نہ کہے ورنہ اپنی آخرت خراب کرو گئے یا ام پی ام 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 پاکستان ہوتا تھا ایک صوبہ اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا اور پورے مغربی پاکستان کے گیارہ وزیر ان کا روب بھی تھا ان کے پاس پاور بھی تھی ان کا پروٹوکول بھی تھا وہ دیانتدار بھی تھے کیا کریں اپنے اوپر ہی روائیں آسو بہائیں تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی اور اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا اللہ پھر معاف کر لے گا انشاءاللہ